موسیقی جیک مباد میں جماعت اصلاح المسلمین کا زلعی اجلاس خلیفہ عبدالغفار تحری کی صدارت میں زلفقار تحری کی رہائشگاہ پر منقید ہوا اس موقع پر زلعی صدر خالد علی تحری نے خطاب کرتی ہوئے کہا کہ صحاب اکرام اور اہل بیک کا ایک خاص آلاتری مقام ہے جن کی عزت اور ان کی زندگی مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے 6 سبٹمبر 1965 کو غافل اندوستان کی جانب سے پاکستان پر کابس ہونے کے ارادے سے آنے والی بھارتی فوج کو ہماری پاک فوج کے بہادر نوجوانوں نے کچل دیا اور بھارتی فوج بھاگنے پر مجبور ہو گئی ہم اپنے ملک پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور اپنی فوج پرناس کرتے ہیں مزید خلیفہ عبدالغفار تاہری نے کہا کہ جماعت اصلاح المسلمین کی جانب سے تمام زلائی برانچیس کے دورے کیے جائیں گے جس میں برانچیس کے عوض دران اور بمبران سے تنظیمی عموع پر گفتگو کی جائے گی تاکہ جماعت کی تبلیغی کام کو بہتر بنایا جا سکے تاکہ دین اسلام کی تبلیغ اور بٹکے اور انسانوں کی مدد کر کے ان کو راہی راز پر لانے کی کوشش کی جائے اجلاس میں خلیفہ عبدالغفار تاہری زلائی صدر خالد علی تاہری علامہ محمد عیوب تاہری علامہ فقر الدین تاہری اور دیگر رہنما موجود تھے آخر میں ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی سمیت پاک پوجھ اور پوری امت مسلمان کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی کیمیٹنگ کے ساتھ سلام حسین چانڈیو ایچ این نیوز جیک باباد موسیقی